جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جدہ جو چیکنگ کی صورتحال ہے اس سے سوری اس سے آپ بھائیو کو تھوڑا اپ ڈیٹ کروں گا میں ابھی آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں میں ٹاپ آف دی فیفا سے جدہ کے طرف سفر کرتا ہوں اور رستے کے جو مناظر ہیں آپ کے ساتھ یہی پر شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو کچھ لائی مناظر بھی دکھا دوں گا جدہ کے تو بھائی بات یہ ہے کہ جب میں فیفا کی طرف سے نکلا ہوں جدہ کے لئے تو رستے میں تین دفعہ ایک دفعہ جب میں ٹیکسی پر بیٹھا ہوں فیفا سے سبیہ کے لئے وہاں پر چکیا گیا ہے اس کے بعد یہاں سبیہ سے جدہ کے لئے نکلے ہیں رستے میں روک کر لائٹس گرہ آن کر کے شورتہ اندر آیا اس نے سب بندوں کے ہی کامے چک کی ہے جو مجھے چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتوں گا میں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ بھائی ابھی سوچ رکھے ہوں گے کہ حروب مطلوب اکامہ ختم بھائی سب کے لئے مشکلات ہیں یا کیا سورتیال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی آپ کا اکامہ لگا ہوا ہے چاہے آپ سائق مندلی ہیں چاہے سائق خاص ہیں تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے چاہے آپ کہیں گھوم رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں اکامہ لگاؤ اگر اکامہ نہیں لگا ہے آپ کا مہنہ کچھ بھی ہے آپ کا اکامہ نہیں لگا ہوا ہے اکامہ اکسپائر ہے ٹھیک ہے تو پھر شروطہ بھی اس ٹیم بھی آپ کا اکامہ دیکھتا ہے اور آپ کو اکثر چھوڑ دیتا ہے اکثر کیا زیادہ تر چھوڑ دیتا ہے اب بھی چھوڑ رہے ہیں جو میں ابھی آپ کو لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات حقیقت باتیں بیان کر رہا ہوں اکثر چھوڑ دیتے ہیں کیوں بھائی اپنا اکامہ وہ بولتے ہیں اپنا اکامہ رینیو کرواؤ ٹھیک ہے اگر کسی کو پکڑ بھی لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے چار پانچ گھنڈے بعد جیل میں رہ کر چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر فائن کر کے کہ جا اپنے اکامے لگوا لے ٹھیک ہے جن بندوں کے تین اکامے اکسپائر ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مشکل ہو لیکن اگر آپ کا حروب ہوا ہے آپ کا مطلوب ہیں تو پھر جو آپ کو بھائی نہیں چھوڑیں گے پھر آپ کو جیل لے جائیں گے وہاں سے آپ کے کفیل سے رابطہ کیے جائے گا ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ فائن کچھ جیل یا آپ کا سیدھ سفر کر دیے جائے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ڈریکٹلی سفر کروا دیے جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کچھ جتا کے لائی مناظر دکھاتا ہوں یہاں کے متعلق جو بھی صورتیال ہے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ نین کا درخت مشہور و مروف بنی مالک کا اس کے نیچے سے آپ کو پتا ہے جی جو بندے اٹھائے جاتے ہیں اچھا ایک ویو دکھا دوں آپ کو جدہ کم ہے دیکھ لیں چاند چھپا بادلوں میں شرما کر میری جانا تو یہ بنی مالک کا روڈ ہے جی لاہور گارڈن اینڈ بٹ فلودہ وغیرہ تو آپ دیکھ لیں مین روڈ دوریت کی گارییں گھومتی رہتی ہیں لیکن سکتی بھی ہے صبح فرس ٹیم بہت سکتی ہوتی ہے جب ہلکی پھلکی جب سورج نکر رہا ہو کیونکہ اس ٹیم سب لوگ دھاڑی کے اوپر جا رکھے ہوتے ہیں تو اس ٹیم کافی چکنگ ہوتی ہے تو بارال یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جی ابھی تو رش ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں دن ٹیم کے مناظر ہیں جی دیکھ لیں دن ٹیم تو بنی مالک ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی لوٹ کر لے جائے چاہے خادمی بہت کم رہ جاتی ہیں حالانکہ رات کو ادھر اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ عوام ہی عوام ہوتی ہے اور ابھی یہ دن ٹیم کے کچھ مناظر ہیں دیکھ لیں میں بھی آپ کو مین جو سوک بزار ہے وہ بھی دکھاتا ہوں تو یہ مین بزار ہے جی سوک بنی مالک والا دیکھ لیں آپ تو ابھی یہاں پر بھی آپ کو راشہ دکھائی نہیں دے گا آپ دیکھ لیں آپ کو خالی دکھائی دے گا سب ٹھیک ہے حالانکہ رات کی ویڈیو میں نے آپ ساتھ شیئر کی ہے اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کیسا راشہ ہے یہاں پر تو یہ دن ٹیم کے مناظر ہیں جی جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو بھائی دن ٹیم اور رات ٹیم بنی مالک میں بہت فرق ہے چیکنگ کی صورتحال کے میں ویڈیو کے شروع میں نہیں آپ کو بتا چکا ہوں یعنی کہ چیکنگ تو ہے لیکن حروب مطلوب اور جو عمرہ سے بھاگے ہوئے وزر وزر سے آئے بھاگے ہوئے وغیرہ یا جن کے پاس اقامے نہیں ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے جن کے اقامے ایک سپائر ہیں نا بھائی ان کے لیے تھوڑی نرمی کی جاری ہے بھی